سنان ابن ماجہ کی حدیث عمر چار ہزار اکتیس اس میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے آنس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ایزم الجزائی ما ایزم البلا کہ جیسے جیسے مصیبتیں بڑی ہوتی ہیں ایسے جیسے سواب بھی بڑا ہوتا ہے جو مصیبتیں زیادہ جھیلتا ہے وہ سواب بھی زیادہ بڑھتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے جب کسی قوم سے کچھ لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے ابطلاہم انہیں آزمائش میں ڈال لیتا ہے اللہ اپنے محبوب کا امتحان لیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال لیتا ہے فَمَنَّ رَاضِيَا فَلَهُرْ تو جو راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ بیماری ڈالتا ہے مسئیبت ڈالتا ہے اور سامنے والا راضی ہو گیا یعنی شکوہ شکایت نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی وَمَنَّ سَخِتَ فَلَهُسَا اور جو ناراض ہوا شکوہ شکایت کرنے لگا تو پھر اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے بیمار کے بارے میں اس میں پیقام ہے میسیج ہے کہ اگر ہم بیمار ہوں تو ہمیں شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے اللہ مسئیبت کیوں نازل کیا میں تو نماز پڑھ رہا تھا میں تو تیرا بندہ تھا کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے روجہ نہیں کچھ نہیں کرتے وہ عیش کر رہے اللہ میں تو تجھ کو سجدے کیا کرتا تھا تعالیٰ پڑھتا ہمیں ہی ملا تھا اس طرح نہیں بولنا ایکسپٹ کرنا اس کو اور بیماری کو برداشت کرنا قبول کرنا اللہ اگر ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے ہمیں امتیان گاہ میں ڈال رہا ہے تو ہمیں وہاں کھڑے رہنا ڈٹے رہنا وہاں پہ شکوہ نہیں زبان پہ شکوہ نہیں اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں ونہا اللہ ناراض ہو جائے گا تو اس حدیث میں کیا ہے یہ بہت بڑی خوشکبری ہے بیمار لوگوں کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا لاتا لگے میبو گو تیمو بیمار لوگوں کے لئے